مکعی کا فال آرمی ورم بہترین کنٹرول کے لیے نئی کمیسٹری وار میکس مکعی پر خزاں کی لشکری سنڈی فال آرمی ورم کا مربوط طریقہ انصداد کیڑے کی پہچان اور نقصان کی علامات مکعی کے پتے پر نقصان کی علامات پتوں پر جالی نمہ اور بے قیدہ سراخ بہت زیادہ سنڈیوں کا فضلہ لکڑی کا برادہ پتوں پر ظاہر ہونا ریشمی بالوں سے ڈھکے ہوئے سرمئی رنگ کے انڈوں کے گچھے انڈوں سے نکلنے والی نئی سنڈیوں کے گہرے رنگ کا سر جسم پر وائے اور سامنے کی طرف پیلے رنگ کا الٹا وائے کا آخری سے پہلے حصے پر مربع نمہ چار نکتوں کا نشان سنڈی ایک سنٹی میٹر کے چوتھے حصے سے چار سنٹی میٹر تک لمبی ہو سکتی ہے فال آرمی ورم کے نر پروانے کے اگلے پر بھورے رنگ کے اور پچھلے پر گہرے رنگوں کے کناروں کے ساتھ سفیدی مائل ہوتے ہیں نر پروانے کے اگلے پروں کے کناروں پر سفید رنگ کا واضح تکونما دبا ہوتا ہے کیڑا یا نقصان کی علامات کا پتہ لگانے کے لیے مکعی کی فصل کے گاؤ کے پانچویں دن سے نر تلیدی حصے کے بننے تک بقائدگی سے فصل میں ہفتہ وار معینہ کرتے رہیں پتوں کی نچلی یا اوپر والی سطح پر یا تنے پر ریشمی بالوں سے ڈھکے ہوئے سرمائی رنگوں کے انڈوں کی تلاش جاری رکھیں اگر انڈوں کے گچھے سنڈی یا فال آرمی ورم سے نقصان کی علامات ظاہر ہوں تو مخصوص طریقہ تدارک بشمول ذری طریقے سے جیسے کہ انڈوں کے گچھوں کی تلفی کرنا تفیلی اور شکاری اور شکاری کڑوں کو کھیت میں چھوڑنا اور حیاتی جراسیم کیڑے مار زہروں کا استعمال کرنا اس میں ہم آپ کو کیمیائی تدارک کے بارے میں بتائیں گے وارمیکس دو مختلف کیڑے مار زہروں کے گروپ اور کاربو ہائیڈرائیڈز ایور میکٹن سے تعلق رکھتا ہے وارمیکس دوہرہ اثر رکھنے والا زہر لمسی طریقہ اثر سے کیڑوں کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے اور ان کے اصابی نظام کو مفلوج کر دیتا ہے اس کے علاوہ اس میں صلاحیت بزیری کی بہترین صلاحیت ہے جس کی وجہ سے دیر تک فصل کو نقصان دا کیڑوں کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے یں اسے حرامانا اسے حرامانا جس کی طرح اور اس کے حلسی طریقہ جس پہر Pathard اسے حرامانا موسیقا 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 موسیقا